بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ہمارے یوئی کے ایمبیسیڈر جو کہ خاص طور پر کراچی آئے ہیں اور ہمارے دی سی سیز کنٹریز کے کانسل جنرلز منسٹری آف پوڈ ان سیکریٹی کے جو سیکٹری ہیں اور ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سبھی کو السلام علیکم میں یہاں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ منصور اننیان جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر یوئی ہیں جن کی ہدایت پر آج یہ پاکستان میں پہلا اور کراچی میں پہلا فیسٹیول خجور کا ہونے لگا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر وحاب کا کہ جو یہاں پاکستان تشریف لائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طبعاً اليوم بترجم حق معاالی حاکم غليم السند طلب مني انی اترجمه بالعربي لان خطابه بيكون بالوردو معاكم اخوكم الفنصر الاماراتي بخیت تجار رمائتي سعادت اجازب بعد اجازك ممكن اترجم حق سعادت حاکم غليم السند يشكر كامران تسوري حاکم غليم السند الشیخ ملصور بن زايد ناب رئیس الدولة ناب رئیس مجلس الوزراء على تكرمه وعلى اختيار پاکستان لقامت اول محرجان للدمور في باكستان ويشكر الادارة لجاز الشيخ خليفه على تكرمه ووجوده وطنطيم هذا الحفل في باكستان ويشكر كل الحضور سعادت السفير سعادت دبلوماسيين والمشاركين من الامارات من الدول العربية والدول الاخرى میں یہاں پر تقریر نہیں کروں گا مجھ سے پہلے ہمارے چیف منسر صاحب اور زبیر موطی والا صاحب ساری بات کر چکے ہیں میں صرف دو باتیں کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں میرے جی سی سیز کانٹریز کے کانسر جنرلز یہاں بیٹھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں تجارت کریں جہاں آج فلسطین میں معصوم بچوں اور بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے جہاں آج دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں کمزور سمجھ کر ان کے املاک ملکوں اور ان کی تجارت پر قبضے کی تیاری کی جا رہی ہے تو آج میں اپنے تمام مسلم ممالک کے کانسر جنرلز کو یہ کہوں گا کہ وہ ضرور اپنے اپنے ملکوں کو یہ لکھیں کہ آج اگر ہم نے دنیا میں تجارت میں اپنا حصہ لینا ہے تو وہ صرف طاقت کی بنیاد پر مل سکتا ہے اور طاقت ہم تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سب ایک ہوں ایک ملک ایک طاقت کی طرح ایک مسلمان بن کر دنیا کی معیشت میں اپنا حصہ حاصل کریں کمزور ملک نہ تجارت میں اپنا حصہ لے سکتا ہے اور نہ ہی سفارت میں اپنا حصہ لے سکتا ہے طبعا باختصار کم باختصار شدید حاکم غلیم السند اگول طبعا معالی رئیس وزارہ غلیم السند گال ما فیہ الكفایہ عن ترحیب للضیوف ایضا سید موتی والا بعد گال ما فیہ کفایہ قال انا اوجه رسالتي لاخوان الخليجيين واخوان العرب واخوان الدول الاسلامی انهم يتحدوا وانهم يتوجهوا في التحادم هو القوة في التحادم هي التجارة بتكون افضل قال انا ما بتكلم عن التجارة الحين وضعف التجارة لازم لازم يكون في اتحاد بين الدول تضافر الجهود ويكون على ايد وحده هنا احنا بنقوه في كل شيء ومن ضمنها هي التجارة وطبعا قال في بعض الدول في اشياء صائر لازم الاسلامی لكن قال توحد وعلى راية وحده ومع بعض ممكن نبني تجارة ومستقبل افضل في المستقبل وانا اوجه رسالته مرة ثانية للقناص الخليجيين لنفس المسج اللي انا قلت الحين اللہ طالعا نه مسلمان کو طاقت بھی دی ہے ہمارے عرب ممالک کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے اور پاکستان جو کہ اسلامی ممالک میں پہلا ایٹمی طاقت رکھتا ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہم میں اتفاق نہیں اگر ہم اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تجارت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی سیاست بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہمارے ہمارے دوسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ آج جس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان ان پانچ ممالک میں سے ایک ہے جو خجور کی پیداوار کرتے ہیں لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں خجور کے ایک درخ سے ہم صرف پچاس ڈالر کماتے ہیں اور دنیا کے جو دوسرے چار ممالک ہیں وہ ایک خجور کے درخ سے پندرہ سو ڈالر کماتے ہیں پندرہ سو ڈالر اور پچاس ففٹی سے ففٹین ہنڈر ڈالر کا فرق صرف اس لیے ہے یہ بات میں اپنے فارمر بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں کہ آپ quality پہ توجہ نہیں دے رہے آپ کے پاس لیب کی کمی ہے آپ کے پاس technical اور technicians کی کمی ہے آپ اپنی خجور کو 95% ضائع کر رہے ہیں صرف اگر رمضان کے مہینے میں ہمارے یہ جی سی سی کنٹریز کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہی صرف پانچ ہزار ٹن کی ڈیمانڈ ہے صرف ایک مہینے کی لیکن پاکستان اور خاص طور پہ ہمارا صوبہ اس میں توجہ نہیں دے رہا ہم پلانٹیشن تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے لیول پر کر رہے ہیں ہمیں کمرشل پلانٹیشن کی ضرورت ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو یوئی کے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں شیخ منصور ان نیان کی ہدایت پر یہ ہمیں تمام سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو خاص طور پر اب توجہ دینی ہے ہم ایک ٹارگٹ رکھیں کہ اس چھ مہینے کے اندر ہم یوئی کے ساتھ مل کر ہمارے جو فارمر ہیں ان کو تمام تر اسسسٹنس دیں گے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے یوئی کے امبیسڈر ہمارے ڈاکٹر وحاب صاحب کانسل جنرل بخید بھائی کا کہ آج ان کی وجہ سے ایکسلنسی کانسل جنرل بخید کی وجہ سے یہ شوق کراچی میں ہو رہا ہے امبیسڈر صاحب کا شکریہ کہ وہ کراچی تشریف لائے لیکن میں اپنے لوگوں سے اور یوئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ ہمیں اس میں آپ کی سپورٹ چاہیے 50 ڈالر سے 1500 ڈالر تک ایک پلانٹ کو پہنچانے کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ ہماری جو ایک سپورٹ وہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ پیکیجنگ نہیں ہے ہم اپنی پرادکٹ کو صحیح پیکٹ نہیں کر پا رہے اس کے لیے زبیر موتی والا صاحب آپ بھی کلوز لائزن کریں ہمارے پارمرز کے ساتھ یو ای کے دوستوں کے ساتھ ہمارے پاس بہت بڑا پوٹنچل ہے اگر ہم اس کو پرائیٹی پر لے آئیں تو جو بات ابھی میری ڈاکٹر وحاب صاحب سے ہو رہی تھی تو آج ہم ایک بلین دو بلین ڈالر کے لیے آپ کو پتائے کہ 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 کہاں آئیے میف اور دنیا کے سامنے جا رہے ہیں لیکن ہم صرف ایک اس ٹریڈ میں جو کہ یو ای کے دوست ہمیں آفر کر رہے ہیں ہمیں اسے اویل کرنا چاہیے میں خود بائیسیت گورنر سن اس تمام چیزوں کی جو معافنت ہے وہ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ اور سبائی حکومت کے درمیان جو فیسلیٹیشن ہوگی اسے کروں گا اور گورنر ہاؤس کے اندر یہاں جتنے فارمر بیٹھے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو جو مشکلات ہیں آپ آئیں ہم سب مل کر سند حکومت اور ہم مل کر انشاءاللہ اپنی اس ٹریٹ کو آگے بڑھائیں ہمیں دنیا کی تجارت میں اپنا حصہ لینا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم مہنتی لوگ ہیں ہم پاکستانی ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی مثال ارشد ندیم کی صورت میں ہمارے یہاں موجود ہے ہمارے یہاں شازیب رند کی صورت میں موجود ہے اور الحمدللہ پاکستانی کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے میں ایک دفعہ پھر اپنے یوئی حکومت کا ہمارے جی سی سی جو سارے بیٹھے ہیں ان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل معاشی حالات میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے انشاءاللہ وطالا ہم کلمتا ہم بعض النغاط الرئیسی اللہ تکلیم عنہ کہ ہم باکستان باکستان انخلع لدينا مدخول تقریبا 50 دولار فما ان في الخليج او دول تانی تواصل بدخول نخل الوحد 1500 دولار السبب هذا يقول لسب ان نحن مانع تنی بالتجار وما لدينا مساعدات حکومی او توجه للمزارعین او توجيه للمزارعین في هذا الشيء لكن قال من خلال توجيهات سيدي الشيخ منصور بن زايد وفريق العمل معه في جات الشيخ خليفة للنخيل والابتكار قال هذه خطوة احنا بتوجهنا بتعطينا يعني نظرة ان نشوف الخلل عندنا وين ونعدل في هذه التجارة تجارة النخيل قال في الدول الخليج تفيس قوي احنا ننتج لكن ليس بهذا الكواليتي فنحتاج لتوجه من عندكم من دول الخليج يعطونا خبرات لكي نفيد المزارعين الموجودين فيها ويشكر سعادة السفير على تواجد في كاراتي ويشكر وزارة الزراع الباكستاني على تواجد سكرتر وزارة الزراع والاخوان قاناصر والمشاركين في هذا المعراض شکریہ ایکسلنسی بخید آپ کا اپنے میری باتوں کی تجمعنی کی آخر میں میں پھر اپنے تمام دوستوں کا جو یہاں کاؤنسل جنرلز ہمارے بہرین کوئد اومان انڈونیشیا قطر اور باقی بھی اس کنٹریز سے یو ای سے ہمارے جو مہمان ہیں جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں آٹھ ملکوں سے تقریبا ہنڈرین فیفٹی ڈیر سو پارٹیسپنٹس ہیں جو یہاں سٹالز لگائے ہیں ان سب کو بھی میں بائیسیت گورنر سندھ ویلکم کرتا ہوں اور سبھی کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں پاکستان یو ای دوستی زندہ بات شکریہ زندہ بات